اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنًا نُذُرْ قرآن کریم فرقان حمید کی سورة القمر کا تصار ہو ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے قوموں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیسے آیا اور کس وجہ سے آیا اللہ نے سب سے پہلے پر فرعون والوں کے پاس جب برانے والے آئے تو انہوں نے کیا کیا قدبو بھی آیا تینا ہمارے نشانیوں کو جٹھلایا اور اللہ کی طرف سے جو پیغامات تھیں ان کو جٹھلایا قلیہا سب کے سب جو بھی نشانی اللہ نے بھیجی فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزِ مِنْ چونکہ فرعون نے اپنے آپ کو خدا قرار دیا کہ میں خدا ہوں میری عبادت کی جیسے سب خوش میں ہوں حقیقی خدا کا اس نے لکار دیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور فرعون اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اللہ کی طرف سے دیئے گئے نشانہ موجزات سب کا انکار کیا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزِ مِنْ مِقْتَدِرِ پھر اللہ تعالی نے ان کا پکڑ کی اللہ نے فرمایا زبردست صاحبِ قدرت کا پکڑن نے جیسا پکڑن نے کیا پھر یہ کہ فرعون پانی کے اندر غرق ہو گیا اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی غرق ہو گئے اَكُفَّارُكُمْ خَيْرُمْ مِنْ اُلَائِكُمْ اگر اللہ تعالی فرماتی ہے وہ جو کفار بہتر ہیں ان سے اَمْلَكُمْ بَرَاتٌ فِيزْزُّرُ یا ان کے لیے ذوہِ محفوظ کا برات لکھ دی گئی ہے کہ یہ کافر لوگ خدا کو تسلیم نہیں کرتے خدا کے وجود کے منکر ہیں اور جو نشانیاں آیت اللہ ہیں اس کا منکر ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اس منکر کی وجہ انکار کی وجہ جوشلانے کی وجہ کیا یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ لوہِ محفوظ کی عدد کی برات لکھ دی گئی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کریں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ان کے اوپر ان کے اعمالِ بد کی وجہ سے کوئی آخذہ نہیں ہوگا کوئی پکڑ نہیں ہوگی اَمْ يَكُولُونَ نَحْنُ جَمِعُمْ مُتَصِرُ اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو جماعت ہے وہ غالب رہے ہیں آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں جب ان کے پکڑ ہوگی تو یہ سب کے سب ان کا پورا مجمع شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھر کر بھاگ جائیں گے جب اللہ کی پکڑ آئے گی اور اس کے ساتھ یہ لوگ جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں یہ لوگ بھی ساتھ نہیں دیں گے بلس سات موعدن بلک قیامت کی جو گھڑی ہے وہ آ پہچے گی اس کا جو مقرر وقت ہے اس پر وہ آئے گی وہ ساتھ ادھا و امر آگے اللہ تعالی فرماتے قیامت کا جو وقت مقعیہ ہے وہ تائین ہے وہ آئے گا اسی دن قیامت ہوگی اسی معین وقت پر اور قیامت کیا ہے ادھا و امر یہ ناگوار چیز ہے سخت چیز ہے اس سے ڈرنا چاہیے انسان کو اگر اللہ تعالی جو مجرم لوگ ہیں جو جرم کرتے ہیں جو انہوں گناہ کرتے ہیں وہ کیا ہے غلطی کے اندر ہوں گے بھی اقلی کے اندر ہیں کہ جرم بھی کرتے ہیں پھر ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور قیامت کے دن ہوگا تب بھی یہ لوگ جو ہے اپنے گناہوں کے عمال ان کے سامن ہیں اگر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جرم کرتے ہیں دنیا کے اندر اور اللہ تبارک و تعالی سے غافل لاتے ہیں یہ بھی اقلی کے اندر ہیں گمراہی کے اندر ہیں غلط راستے پر ہیں انسان جرم کرتا ہے پھر دوسرے مرتبہ دیرے دیرے گناہوں کے طرف آکے اس کا قلب اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے اتنا برنور ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ اس کو آسان لگتے ہیں خیر کے کام نیکیوں کے کام اس کے لئے مشکل لگتے ہیں جو میں اس حبون فنار آگے اللہ تعالیٰ فرمائے جس دن ان کو گسیٹا جائے گا فنار آکن علاوہ موں کے بر اور کہا جائے گا مس سکر اور دوزر کا عذاب چکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے برنہ کیا ذکر کرے گا کہ موں کے بر ان کو گسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے عذاب اس کو چکھو کہ دنیا میں جب تمہیں ڈرائے جاتا تو مستیا کرتے تھے مزاک کرتے تھے قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے وما امرنا اللہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا معاملات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں کن فیفو ایک آنک جھپکنے کے برابر جو ہے اتنی دیر ہوتی ہے کہ اللہ کا وہ حکم اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے وما امرنا اللہ واحد ہمارا معاملہ ایسا یک بار کسا ہو جاتا ہے جس طرح آنک جا ہو جاتا ہے جس طرح آنکھیں کھولتا ہے اتنی دیر کے اندر اللہ تعالیٰ جو کم کرنا چاہتے ہیں جو کام کرنے کے ارادہ قصادر فرماتے ہو جاتا ہے آگے اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے ہم طریقہ لوگوں کو حلا کیا تھا جنہوں نے اللہ کے احکامات کی مخالفت کی مختلف قوموں پر مختلف عذاب آئے تھے کہ اللہ نے ہمارے جیسے انسان تھے کھاتے تھے پیتے تھے دنیا کے اندر رہتے تھے مگر یہ کہ وہ اللہ کی حکام کے طرف نہیں آتے تھے پھر کوئی بارش کی پانی کے اندر کوئی تیز ہواوں کے اندر کوئی کس طرح کسی کو پر اوپر سے جو ہے پتھر برسائے گئے مختلف عذاب کے اندر اللہ نے ان کو حلا کیا تو یہ اللہ در فرحل میں مدد ہے کوئی نصید حاصل کرنے والے کہ امت محمدیاں کے لئے یہ سبق ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہتا ہے ماضی کے جو اقوام تھی جو قومیں تھی جنہوں نے جرم کیا اللہ نے ان کی پکڑ کی تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم جو ہے محفور ہیں ہمیں اس سبق حاصل کرنا چاہیے ہیں جس جرم کی وجہ سے جس اناوں کی وجہ سے کل لوگوں کا مواخذہ ہوا پکڑ ہوئی تو ہمارے بھی ہو سکتی ہے اللہ طرف ہر چیز جو وہ کیا کرتے تھے لوہ محفوظ کے اندر انہیں درج کیا اور ہی انسان کا عقیدہ ہونے چاہیے جو کچھ وہ کرتا ہے نام آمار کے اندر فرشتے اس کو لکھتے ہیں تو پھر جب اس کو یہ خوف ہوگا کہ جو میں کچھ کرتا ہوں وہ لکھا جاتا ہے کل میرے سامنے وہ سارے آمار واضح کر دی جائیں گے وہ کل صغیر و کبیر ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جاتی ہے کہ جو کچھ انسان سوچتا ہے گناہ کرنے کے ارادہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو جو بھی عمل کرتا ہے خیر کا شر کا اللہ تعالیٰ کی طرح سے فرشتے اس کو نام آمار کے لکھتے ہیں اگل آدھر میں جو متقی لوگ ہیں جو تقویہ اختیار کرتے ہیں جو پریزگار اختیار کرتے ہیں خدا کو خوف رکھتے ہیں خدا سے درتے ہیں دنیاوی مشرکت پریشانیاں جھیل کر بھی خدا کینا فرمانیاں نہیں کرتے ہیں مشکل حالات کے اندر بھی اللہ سے درتے ہیں فی درنات نوانا خور جنت کے اندر ہوں گے وہاں نہرے بہری ہو فی مقعدی صدقن اند ملیک مقتدر ایک امد مقام میں ہوں گے ایک صاحب اعتدار بات جا کے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقام فرمائیں گے مقتدر لوگ ہیں